السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشر ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل سکلز میں تو آج ماری ایڈوانس ویڈیو ڈیٹنگ کی کلاس نمبر 13 ہے جس کے اندر ہم سیکھیں گے انیشلز گرافکس کے بارے میں ورک کس طرح کیا جاتا ہے انیشل گرافکس کے ہیں تو بیسکلی یہ نئی جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے 2017 سے اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اس سے پرانے ورجن تھے اس میں اس کی جگہ کچھ اور چیزیں جو تھی ایڈ تھی وہ بھی ان میں ہیں لیکن اب انہوں نے کئی جگہ سب سے سکپ کر دیا اور کئی جگہ پر ایڈ کر دیا تو اب میں بتاؤں گا کہ ایڈوب پریمیر پرو میں جو نئے ٹولز انہوں نے اس کی جگہ انیشل گرافکس کے ساتھ ٹولز بار میں جو نئے ٹول ایڈ تھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چی تو ہم اپنے ایڈوب پریمیر پرو میں آ چکے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک سیکونس پہلے سے کریئیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں گے اس وقت جب یہاں پر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر سب سے پہلے جو ورجنز تھے 2015 سے لے کر اس کے نیچے جتنے ورجنز آتے ہیں CS6 CS5 ان سارے ورجنز میں جو تھا نیو ٹائٹل کا آپشن ہوتا تھا وہ آپ یہاں آئٹمز میں جا کر یہاں سے نیو ٹائٹل کا آپشن یوز کرتے ہو تھے ٹھیک ہے جی اب انہوں نے یہاں سے اس چیز کو سکپ کر دی ہے ختم کر دی ہے اور یہاں پر اس کی جگہ نے انہیں جو تین ٹولز ہیں وہ نیو ایڈ کر دی ہیں ایک ٹائپ ٹول ایڈ کر دی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے پینٹ ٹول تو پہلے سے تھا لیکن اس کے ساتھ ریکٹینگل ٹول اور ایلپس ٹول بھی انہوں نے دے دیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جو وہ لیگسی ٹائٹل کا آپشن تھا یعنی نیو ٹائٹل کا آپشن تھا وہ انہوں نے ٹو ٹالن سیونٹین میں بس یہاں پر ہی اسے رہنے دیا ہے اب وہ یہاں سے صرف اون ہوتا ہے نیو ورجنز میں ٹھیک ہے پرانے ورجنز میں ہم نیچے سے بھی اون کر سکتے تھے اور یہاں سے بھی آپ اون کر سکتے تھے نیو آئٹم سے بھی اور یہاں سے بھی تو اب اس کی جگہ یہاں پر انہوں نے سکپ کر کے نیو ٹولز دے دی ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گی یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو یہاں نیو ٹولز یعنی ایلپس اور ریکٹینگل ٹول انہوں نے ایڈ کی ہے اگر آپ اسے یہاں پر یوز کرتے ہیں یہاں پر کوئی بھی ریکٹینگل یا ایلپس ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے شیفٹ کے مدد سے کریں گے تو بالکل ایکوریٹ ایلپس یہاں ڈراؤ ہوگا ٹھیک ہے جی تو جس طرح آپ یہاں ڈراؤ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک نیو جو آپ کا ایفیکٹ کنٹرول کا پینل ہے اس کے اندر ایک الگ جو یہاں پر آپ کے پاس موشنز کا ویڈیو موشنز کا اور ویڈیو کی پروپٹیز آتی تھی جسے آپ اسے کی فریمز بہر لگا سکتے تھے تو یہاں پر ایک الگ فائل بن جاتی ہے جو کہ گرافکس کی بن جاتی ہے پہلے یہ ویڈیو کی ہوتی تھی ویڈیو کی بھی رہے گی اور گرافکس کی ایک نیو فائل بن جاتی ہے جس کے اندر اس کی الگ سے پروپٹی آپ کو شو ہونے لگ جاتی ہے جس میں آپ کو سب سے پہلے شو ہوگا ویکٹر موشنز ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ویکٹر موشنز ہیں یہ آپ کی پوری فائل یعنی جو آپ نے یہ جو ایک سیکونس میں آپ نے کریئٹ کیا یہ پوری فائل کو آپ کی کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے جی تو میں ویسے روٹیٹ کرتا ہوں اس کے بعد جس طرح آپ یہاں پر یہ رو کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک شیپ کے نام سے ایک اور جو ہے آپ کے بعد پینل اون ہو جاتا ہے یا ایک اور آپشن آ جاتا ہے یہاں پر اگر آپ اسے اوپن کریں تو اس کی بھی الگ الگ پروپٹیز آ جاتی ہے بیسکلی یہ جو آپ کا ہے یہ آل ٹو آل انیشلز گرافکس کے جو پینل ہے اسی میں بھی اسی میں یہ ساری چیز آ جاتی ہے اگر آپ نے وہ انیشل گرافکس کا پینل اون کرنا ہے اگر تو آپ یہاں پر جا کریں وینڈو میں انیشل گرافکس کے پینل کو اون کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی اون کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی یہ ایزیلی اون ہو جائے گا آپ کے بعد دو اپشن آ جاتے ہیں ایڈٹ اور پروز کا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے اون نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ویسے سمپلی جو وے میں آپ کو بتاؤں گا تو جب بھی آپ نے یوز کرنا ہوتا آپ سمپلی یہاں سے اوپر سے اپنا ورکسپیس چینج کر لیا کریں گرافکس میں چلے جا کریں جس طرح آپ گرافکس میں جائیں گے اگر آپ اس کے اوپر میں اسے زون کر کے کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور میں یہاں اوپر سے ایڈٹ میں چلے جاتا ہوں تو جو فائلز مجھے یہاں شو ہو رہی ہیں اور اگر میں یہاں شیپس کو بھی اون کارلو تو وہی چیزیں مجھے یہاں پر بھی شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں آپ کو ادھر سے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ والا جو وے ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوئے کی فریمز کے اندر تو اس لیے پہلے میں یہاں سے آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں یہاں سے تھوڑا سا جو انفرمیشن ہے یہاں سے بھی آپ اینیمیشن کریئٹ کر سکتے ہیں یہ بھی وہی اپشن ہے جو یہاں پر ہے لیکن پہلے میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے یہاں پر وہی اپشن آگے ہیں صرف کچھ اپشن جو انہوں نے چینج کی ہیں جس کے اندر آپ کے بعد اپشن آ رہا ہے ٹرانسفر ٹرانسفورم کے اندر آپ کے بعد پوزیشن سکیل یونیفرم سکیل جو ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس روٹیشن اپیسٹی اینکر پوائنٹ وہی سارے اپشن آ رہے ہیں صرف ڈیفرنس یہاں پر آ رہا ہے جو چاند اپشن کا ہے ٹھیک ہے جی جس کے اندر آپ کے بعد ایک فل کا اپشن نیو آ جاتا ہے سٹو کا اپشن آ جاتا ہے شیڈو کا اپشن آ جاتا ہے اور ماسک ویڈ شیپ اس کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں میرے خاصے کافی زیادہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نیو اپشن ایڈ ہو ہے اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے اس کے بارے میں میں انشاءاللہ نیکس سے نیکس انشاءاللہ کلاس میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر بیسکلی آپ کے پاس جو ہے تین اپشن آ رہے ہیں یونیک اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس اپشن آ جاتے ہیں کنٹرول ایلیپس کا ماسک کرنے کے لیے یا پین ٹول سے اسے ڈراؤ کرنے کے لیے آپ وہ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں یہ پین ٹول اور جیسا کہ میں نے اوپیسٹی میں جا کے آپ کو بتایا تھا ہم نے ماسک کا جو اوبجیکٹ تھا سبجیکٹ تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا تھا وہ انشاءاللہ ہم جب کریں گے تو آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو یہاں پر بیسکلی جو چھوٹی سی چیز میں آپ کو سب سے پہلے سمجھاؤں گا تو بیسکلی آپ یہاں ایڈٹ جو کریں گے وہ یہاں پر بھی آپ کو شو ہو گا ٹھیک ہے جی اور یہ اپنے ذہن میں بھی اٹھالیں کہ جب بھی آپ یہاں سے کوئی بھی شیپ سیلیکٹ کرتے ہیں لیپسر کریں یا ریکٹی گل کریں یا ٹائپ ٹول سیلیکٹ کریں تو جب بھی آپ یہاں کوئی بھی چیز ٹائپ کریں گے ٹائپ ٹول سے کچھ یہاں لیپس ہیاں شیپ کوئی بھی ڈراک کریں گے då یہ آپ کے 님قرین میں بھی機 پینل میں ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو یہاں ایڈٹ میں جا کوئی ایک پینل آ چکا ہے جہاں پر آپ کے پاس ایک پینل ہے جہاں آپ کے پاس لکھا رہا ہے کہ شیپون وہی چیز یہاں ہے اور وہی چیز یہاں پر ہے لیکن میں انشاءاللہ دونوں طریقے سے آپ کو سمجھا ہوں گا لیکن پہلے یہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا بیسیکلی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر آپ کو ایک الیپس بان چکا ہے اس کے بعد آپ اس کے سٹروک اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسے چیک کر دیں تو سٹروک آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے ییلو کلر کا سٹروک ایڈ کرنا ہے اب اس کے اندر آپ مزید سٹروک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں لکھا ہے ایڈ سٹروک تو آپ اس کے اندر نیو سٹروک جتنے مرضی ایڈ کر سکتے ہیں اس وقت تمہارے پاس جو سٹروک ہیں وہ تین ہو چکے ہیں چار کرنے پانچ جتنے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن فیل وقت میں انہیں ساروں کو مائنس کر رہا ہوں سارے ورک کریں گے ابھی صرف میں دو اپیا آپ کو کار کر دکھاؤں گا تو یہ اتنا زیادہ اس کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کو بڑا کرنا پڑے گا اس کے سائز کو انتریز کرنا پڑے گا تو یہ آپ کو نظر آئے گا اس میں نے اسے فائف کیا ہے تو اسے میں کر دوں گا ٹین تو اب یہ آپ کو اپنے اس کلر کے اندر تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا اور یہ یالو جو ہے اسے میں بلیک کر دوں تاکہ آپ کو وائٹ انڈ بلیک کچھ نظر آئے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اگر میں اسے زوم کر دوں تو بھی بہتر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کے اس وقت یہ سرکل کے گرد جو ہے دونوں آٹ لائنز آئیڈ ہو جکی ہیں اس کے علاوہ مزید اگر آپ ایک اور آٹ لائن آئیڈ کر لیتے ہیں اس کو میں ریڈ ہی کر دوں گا اور میں اس کو کر دوں گا فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس کے گرد ایک ریڈ آٹ لائن اور آئیڈ ہو جکی ہے اس وقت ہم انسہاروں کو ریوموو کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں انشاءاللہ آج کچھ تھوڑا یونیک بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی کچھ سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے کہ ہر بری ہم بس کام ہی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے واپس فٹ کر دی ہے اس کی سکرین کے مطابق تو یہ جو آپشنز ہیں یہ کافی زیادہ ہے یہ بہت بڑا سوفٹر ہے اس کے بارے میں بہت زاری انفرمیشن ہے لیکن وہ ہم کورس میں کمپلیٹنگ کریں گے وہ ہم انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل بناتے جائیں گے جو جو چیزیں ہم نے سکپ کی ہوں گی وہ ٹیٹوریلز میں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اس وقت آپ کو بتا لگیا سٹوک آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوک میں آف کار رہا ہوں اس کے بعد آپ کے بعد اپشن آتا ہے شیڈو کا شیڈو کے اندر آپ جو بھی کلر دینا چاہیں ٹھیک ہے جی جیسا میں وائٹ کلر دے رہا ہوں اس کے شیڈو کو تو یہ دیکھیں یہاں وائٹ آ چکا ہے یہ اس کا اینگل ہے اس کو بلر کرنا ہو تو آپ بلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں مزید بلر کر سکتے ہیں اس کے علاوے اس کی ڈائمینشنز وغیرہ کو آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اپشنز ویسے بھی آپ یوز کرتے ہی ہوں گے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہو لیکن پھر بھی میں تھوڑا بات آپ کو بتا رہا ہوں یہاں اس کا اینگل وغیرہ کو آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی اپیسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ابھی بھی میں اس کو اوف کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ کیا بیسکلی کام کرتا ہے یہ ماسک ویڈ شیپ کا آپشن ابھی آپ کو نہیں بتا رہا ٹھیک ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ سے نیکسٹ کوشش کروں گا نیکسٹ میں ہو جگہ ہے یا نیکسٹ سے نیکسٹ والی کلاس میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے جی جو اپشن مسکپ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ٹٹوریلز میں بتائیں گے آپ کو کہ کیا اس کے اندر ان کا کام ہے ابھی ہم آجاتے ہیں اس کے نیچے ٹرانس فورم میں ٹھیک ہے جی یہاں پر جو یہ ساری ڈیٹیل ہے وہ یہ ساری ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر صرف کچھ اپشن آپ کو مزید دیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ جب لیگیسی ٹائٹل کا پینل میں آپ کو الگ سے پڑھاؤں گا اس کے اندر میں آپ کو ان چیزوں کے متعلق بھی ساری انفرمیشن دے دوں گا لیکن وہ کورس سے ہٹ کر ہوگا وہ کورس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر وہ چیزیں میں سکھا رہا ہوں جو ڈوانس اور نیو آئی ہیں تو ان کے بارے میں ٹھیک ہے یہ الائنمنٹ ہے اور سینٹر الائن ہے یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھ لیں گے پہلے ہم اسے یہاں سے دیکھ لیں گے کیا یہ بیسیکلی کرتا ہے جس طرح کہ میں نے اس شیپ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں کروں گا ایک ریکٹینگل لے لوں گا یہاں سے یہی سے میں نے ایک ریکٹینگل ڈرو کیا یہاں پر ٹھیک ہے جی کلر اس کا ریڈ ہی ریے گا کیونکہ میں اسی لیئر پہ کام کر رہا ہوں اور میں نے یہاں ریکٹینگل ایڈ کر دیا اب یہاں پر جو چیز میں بنانے لگوں نے یہ اکثر اقاعت آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جو کئی چیزوں کی ایڈ چال رہی ہوتی ہیں انسٹرگرام سٹوری پہ یا اس طرح کی ٹک ٹوک وغیرہ پہ ایڈ چال رہی ہوتی ہیں تو یہ سلائٹ شو کافی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو وہ میں اب بھی آپ کو بنا کر دکھانے لگا ہوں آپ نے یہاں سے اسے اس کا کلر جو ہے میں وائٹ ابھی فیل وقت کر رہا ہوں ٹھیک ہے وائٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اب اسی کو ایک باری تین باری میں نے اور کوپی کرنا ہے اور اگر میں یہ چیز اب ریزائن کروں گا آپ کو بتا لگا جو سکل کے انٹرو میں کے لاس پر بھی یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے یہ وہی چیز میں ڈیزائن کرنے لگا ہوں اچھا یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس شیو کو تین یا چار بار ہی کوپی کرنا ہے تو ضروری نہیں آپ بار بار یہاں سے جا کے یہ ریکٹینگل ہی ہی آپ پر ڈراؤ کرتے رہے اور بار بار اسے ڈیزائن کرتے رہے ضروری نہیں ہے آپ کے لیے بلکہ آپ اسے ڈراؤ کیے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر بھی ایڈ ہوتی جائیں گی تو اس وقت میں یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے کروں گا یہاں سے کروں گا ڈیلیٹ ہوتی جائیں گی اب میں نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کام میں ضروری نہیں یہاں پر بار بار اسے ڈراؤ کروں میرا جو میں نے شیو بنانی تھی وہ بنا لی ہے اب میں نے اسی کی کوپیز لینی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر اگر اسے سیلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے تو آرہاں کوپی ڈبلیکیٹ ڈیولیکیٹ کریں گے تو یہ اس کے ڈبلیکیٹ بنتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے اسے کوپی پیس کرنا ہے یہاں پر کوپی پیس بھی وہی کام کرے گا جسا ہوں میں کوپی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہیں پر پیس کر دیتا ہوں تو وہی کام کر رہا ٹھیک ہے یہ اس وقت تین شیفز بنا لیز بن چکی ہے لاسٹ والی کو میں وایٹ رہنے دوں گا اوپر والی کو میں گرین کلر کرن گا ٹھیک ہے جی یہاں پر میں چلے گا اور میں نے یہاں سے اس کا گرین کلر ایڈ کر دیا بھی آپ کو نظر نہیں آرہا اگر میں اس کی آئی ہیڈن کروں گا تو وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر بھی اس کی آئی ہے اور وہاں پر بھی اس کی آئی ہے جدر سے آپ ہیڈن کر سکتے ہیں جسا میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ آپ ٹوگل آئی کو آف کر سکتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ آف کر سکتے ہیں ان کی بھی الگ الگ آئیز ہوتی ہیں جنہیں آپ آف کر کر انہیں اپنے ایفیکٹس کو چیک کر سکتے ہیں میں نے اوپر والے کو بھی وائٹ ٹرین دی ہے اب جو میں یہاں ایفیکٹ لگاؤں گا ٹھیک ہے جی زیادہ تر لوگ یہ پہلے آفر ایفیکٹ بغیرہ میں جا کے تیار کرتے ہو تھے لیکن اب ہم اس میں ہی اسے ایزی لی کریں گے اس میں بہت زیادہ ایڈوانس چیزیں ماشاء اللہ آ چکی ہیں کہ آپ کو آفر ایفیکٹ سے بھی کم بہت کم جانا پڑتا ہے لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آفر ایفیکٹ میں کس طرح آپ ڈائیماننگ لنک کرتے ہیں اس کے ذریعے تو اب ہ ہم نے یہاں تین شیفز بنا لی ہیں یہاں پر بھی آپ کے بعد تین شیفز آ رہی ہیں اور یہاں پر بھی ابھی میں یہاں سے آپ کو سیٹ اپ سمجھانے لگاؤں اس کے پہلی شیپ کا ہم کھولیں گے اپیرنس کو اب اشکبان کر دیں ٹھیک ہے جی تو پہلا آپشن جو ہمارے پاس اپیرنس کا تھا ہم نے آف کر دیا اب یہاں ٹرانس فرم کا آ رہا ہے اب میں یہاں ایفیکٹ ایک بنانے لگاؤں کیا ایفیکٹ بنانے لگاؤں کہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے ایک ٹھیک ہے اپ کو پتہ لگتا رہی کہ آپ کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں جو آئیز ہیں انہیں آف کر دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں ایفیکٹ اپنا دیکھ رہا ہے کہ میرا ایفیکٹ کیا بنانے رہا تو ابھی اس والین کو میںیے لیٹ کر جاتا ہوں میں نے دوبارہ یہاں پر ایک انکر پوائنٹ لگایا ہوا تھا پھر بھی میں نیو لگا لیتا ہوں میں نے یہاں ایک انکر پوائنٹ ایڈ کیا انکر پوائنٹ ایڈ کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا آ جانا ہے اور اس کو میں نے اوپر لے جانا ہے اوپر لے گیا اب یہ یہاں پر اگر میں اسے پلے کر کے دکھاؤں تے دیکھیں اوہو سوری ریورس کرنا تھا یار کوئی نہیں آئے انکر پوائنٹ اپ چین کر دیں اس طرف کر دیں اب یہ دیکھیں یہ آئے گا یوں اوپر سے نیچے کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اب میں نے سمپلی کیا کرنا ہے میں نے یہاں جو وہ اپنے انٹرو کے لاسٹ میں یا ویسے آپ ایڈز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کے لاسٹ یہاں اس کونر سے نکر رہا ہوتا ہے اس کونر سے یہاں اوپر سے نہیں چھے سا پر جا رہا ہوتا ہیا تو وہ یوں ہی افیکٹ کریئٹ ہی�ی تا ٹھیک ہے تو میں نے یہ بنا دیا ہے اس کے بعد نیکس کیا کروں گا میں اس کی نیکس شیف میں چلے جاؤں گا نیکس شیف کی پروپٹی ہون کارلوں گا دی آن کرنے کا بھائی میں نے کیا کرنا ہے اس کی بھی پوزیشن اسی طرح اجزٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میں اس کو ٹوپر لے گیا آہ ہو آرانے آپ اسے اوپر لے جائیں یہاں پر میں لے گیا اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے اسے واپس ری سیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ واپس نیچے آ چکا ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کچھ آپ کو سمجھ آنے لگی ہوگی کیا چیز تیار ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو ایک انکر پوائنٹ یہ اوپر والا ہے نا وہ اس کے سینٹر میں رکھ دینا اور یہاں پر ایک اسے یہاں پر اجسٹ کر دینا ٹھیک ہے جی اب یہ جب چلیں گے تو ایک دم تینوں اوپر سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے جی اب دوج بن گئے اب تیسرے کو بھی ہم نے یہی ایفیکٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اکثر لوگو ریلیف کے لیے بھی اکثر یہ ایفیکٹ اینڈ پر یوز کیا جاتا ہے جن کا لوگو اینیمیٹ نہیں ہوتا تو وہ پی این جی میں اس کے اوپر ہی اسے جسٹ کر دیتے ہیں سا میں نے سکل کا کیا تھا لیکن میرا تھوڑا اینیمیٹ تھا تو یہاں پر یوں ہے کہ میں raus کو بھی DOWER کر لیتا رہا اگر آپ یہاں سے اس کے اینکر پوائنٹ copy کر لے ٹھیک ہے میرا خیال سے ہوتے نہیں ہیں تم میں ف reasonably کر لے تو دوسری جگہ پہ آتے ہیں لیکن یہاں پر قبول کر لے اور میں یہاں پر جا و catast تو یہ خیلی ہوا گئے جی حلی کfficial دے دیکھ دکھیں یہاں پر و اپسنٹ بھی میرا جو عنہ خیل رہا چکا ہے لیکن میں نے اس میں چیزم لگو خ Prideря Şu 재미 سیٹنگ کرنی ہے اب ان نیچے والی سلائٹ کے ذریعے ٹھیک ہے جی تو کیا اس کی سیٹنگز ہیں میں یہاں نیچے چلے جاتا ہوں یہ نیچے والے انکر پوائنٹ اور میں یہاں پر آ گیا یہاں پر اور میں نے اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیا ٹھیک ہے جی تو اب جس طرح آئے گا تو وائٹ لاسٹ پہ آئے گا گرین آئے گا اور پھر وائٹ آئے گا ٹھیک ہے جی تو آپ اسے ایزی ان کر لیں گے تو بھی آپ اسے بہتر طریقے سے دیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اسے پلے کریں تو یہ دیکھیں کتنا زبرس پلے ہوگا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لاسٹ کام کیا کرنا ہے اس کے اندر ایزی ان این ایزی آؤٹ لگا لیں میں ایک طرف صرف ایزی ان کر لیتا ہوں اسے یہاں ایزی بلکہ ایزی آؤٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اس کی یہی شیب میں چلے گا یہاں سے اور میں نے ان دونوں کو انکر پوائنٹس کو سلیکٹ کیا اور میں نے یوں ایڈ کر دی ہے اسے ٹھیک ہے جی اب یہ بڑا سموتھلی چلے گا ٹھیک ہے جی تو اوپڑ والے کو بھی ہم یوں ہی کر لیتے ہیں ساروں کی کی فریمز کو اجسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لیے ساتھ چھوٹی چھوٹی کام کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اور بھی نہ ہو کے یار کیا اس میں یوں نہیں گیا تو اس کے علاوہ بھی اکسر لوگ ٹائپ ٹول پر چل جاتے ہیں اور نیکس کلاس میں ہم ٹائپ ٹول پڑھیں گے آہ بھی دی نیشل گرافکس ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ اب ایفیکٹ جو ہے آپ کا بان چکا ہے اور لاسٹ والی کو ہم جس طرح کریں گے آہ ایزی ان کر لیتے ہیں یا بلکہ ایزی آؤٹ کر لیں ٹھیک ہے جی جس طرح آپ کو بہتر لگے اس کو بھی ہم دونوں کو سلیکٹ کرتے ہوں اس کے انکر پوائنٹ کو بھی اجسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو ان کے ڈسٹنس کام لگ رہا ہے ان کی سویڈ فاسٹ لگ رہی ہے تو آپ یہاں پر کچھ اور بھی کر سکتے ہیں تو بیسکلی یہ ہماری جو اینیمیشن تھی چھوٹی سی وہ تیار ہو چکی ہے ابھی میں نے آپ کو یہ اس لیے یہاں سے بتایا ہے کیونکہ یہاں پر جو تھے کی فریمز وغیرہ آپ نے پہلے سے جو کی فریمز کی کلاسز تھی اس میں سمجھا ہوا تھا بیسکلی یہاں سے بھی وہی کام ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ اس کے اس پینل کو میں نیکس سے دو کلاسز میں نیکس جو ہوں گی اس میں بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ کسٹم ٹیمپلیرز اپنی کیسے تیار کرتے ہیں تو آج کی کلاس جو مختصر سی میرے خیال سے ہوگی تو آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اگر سمجھ آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل کیجن کو ضرور دبانے تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے خدا حافظ